وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزَ اور اس نے دو دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل بنائی کھاری پانی اور مٹھا پانی سمندر میں اکٹھا چلتا ہے یہ سخت کڑوا یہ سخت مٹھا اور کڑوا مٹھا نہیں ہوتا مٹھا کڑوا نہیں ہوتا میلوں تک اکٹھے سمندر میں یہ پانی چلتے ہیں روئیں چلتی ہیں اور درمیان میں اللہ کے حکم کا پڑھتا ہے اَلَهُمْ مَعَلَّ کوئی ہو سکتا ہے جو اللہ کے راوہ معبود ہو بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں حضرت امام شافی علیہ الرحمن شہتوت کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے کسی نے کہا اللہ کے ہونے کی دلیل دو آپ نے کہا یہ شہتوت کا درخت ہی لے لو کہا یہ کیا ہوا جو سامنے آئی چیز اس کو دلیل قرار دے دیا کہا دیکھو شہتوت کا درخت ہے اس کی جڑوں کا رنگ اور ہے تنے کا رنگ اور ہے شاخوں کا رنگ اور ہے پتوں کا رنگ اور ہے پھل کچھا ہو تو رنگ اور ہے پک جائے تو رنگ اور ہے ایک ہی زمین سے نکلتا ہے پھر چھال کا ذائقہ اور ہے پتوں کا ذائقہ اور ہے پھل کچھا ہو تو ذائقہ اور ہے پک جائے تو ذائقہ اور ہے پھر اسی شہتوت کے پتے بکری کھائے تو دودھ دیتی ہے گدہ کھائے تو لید کرتا ہے ریشم کا کیڑا چاٹے تو ریشم دیتا ہے شہد کی مکھی چوسے تو شہد دیتی ہے میٹیریل ایک ہے نتیجے الگلک برامد ہو رہے ہیں تو کہا اگر تم اس شہتوت کے درخت کو دیکھو تو یہی اللہ کے ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ اب بھی کسی کو معبود مانو گے جب مشکل میں کافر بھی فستے جب وہ جنگل میں جاتے فس جاتے کوئی راستہ نہ ملتا یا سمندر میں کشتی پہ سفر کر رہے ہوتے اور کشتی ڈولتی اور موت سامنے نظر آتی پھر اپنے بتوں کو نہ پکارتے پھر خدا کو پکارتے لیکن اللہ اتنا کریم ہے پھر بھی انہیں نجات عطا کر رہے تھا یہ نہیں کہ اب فس گئے ہیں تو ڈبو دو نہیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کافر بھی فریاد کرے تو اس کی بھی سنتا ہے اس لئے کہا مظلوم کی آہ سے ڈرو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو اگر مظلوم کافر بھی ہو تو وہ بھی اگر اللہ کو پکارے گا تو اللہ اس کی بھی فریاد سنے گا اللہ اکبر تو جب مشکل میں پھس جاتے ہیں سہراؤں میں جنگلوں میں اور جب وہ سمندری سفر میں توفانوں کی زد میں اور بھور میں پھس جاتی ہیں ان کی کشتیاں تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جللہ شنہو بھور میں پھسی ہوئی کشتیوں کو نکال دیتا ہے اور مشکلوں کو کافور کر دیتا ہے وَيَاكْشِفُ السُّوَ وَيَا جَعَالُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور وہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے اور تم کو زمین میں صحابے تصرف بنا دیتا ہے زمین کی خلافتیں اتا کر دیتا ہے تخت و تاج اتا کر دیتا ہے تمہیں شاہی دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے عَلَهُمْ مَعَلَّهُ کہ اب بھی اللہ کے علاوہ کوئی معبود بناوگے کون ہے جو تمہیں مشکلوں میں کام آتا ہے کون تمہارے دکھوں کا مدعوہ ہے قَلِيْ لَمَّا تَذَكَّرُونَ بہت تھوڑے ہیں جو یاد رکھتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جب مصیبت میں پھستے ہیں تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں پھر اپنی وہی دنیا جب وہ زمین کامتی ہے نا زلزلہ آتا ہے تو پھر سارے کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ جب پتھر بھی لرستے دکھائی دیتے ہیں جب پہاڑ بھی کامتے دکھائی دیتے ہیں جب پانی بھی ڈولتا دکھائی دیتا ہے جب زمین کا کلیجہ ہل رہا ہوتا ہے تو بھاگ کر جانے کا فرار ہونے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا تو پھر کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ لیکن جب زمین ساکن ہو جاتی ہے کش متقبر کے متقبر تو جب فس جاتا ہے تو سب کچھ دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن جب بچتا جاتا ہے تو پھر راستے ڈھونڈتا ہے جب مشکل میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے میں تو سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا پکا نمازی بن جاؤں گا کسی کو دکھ نہیں دوں گا کسی کو عذیت نہیں دوں گا تیرے بندوں کی خدمت کروں گا تیرے گھر کی نوکری کروں گا کیا کچھ نہیں کرتا مجھے اس مسجد صاف کروں گا میں لیٹرینیں بھی صاف کروں گا مجھے اس مسئیبت سے اس مقدمے سے اس دکھ سے اس پریشانی سے اس بیماری سے بچا لے اور جب بچ جاتا ہے وہی چھاتی تان کے چلنا اور وہی تکبر وہی رعونت وہی سرکشی کیسا بدبخت ہے لیکن وہ کتنا قریب ہے جب وہ بندہ دوبارہ پھستا ہے پھر کہتا ہے مالک اللہ کہتا ہے چل جا میں پھر معاف کر دیا کوئی نوت اسے ایسا کریں